بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیلکن ہاؤس گرامر سکول کیمپس ٹائنگ سے میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مس قمر کلاس سکس اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام اسٹوڈنٹس کو خیر و آفیہ سے رکھے اپنے عفض و عمان میں رکھے آمین سبح آمین یہ آپ کا اردو یونٹ ہے تو جلدی سے اپنی اردو کی درسی کتاب لے کر آئیے اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کلاس میں کون سا سبق شروع کرنے والے ہیں جی تصویر سے تو آپ نے پہچان لیا ہوگا یہ سورج کی تصویر ہے تو جلدی سے صفحہ نمبر ٹوئنٹی پہ دیکھئے کہ آپ کے پاس سبق ہے یا نظم جی بیٹا یہ آپ کی نظم ہے اور اس کا نام ہے نظم کا آفتاب اور شائر کا نام ہے عبد المجید صالق آئیے سب سے پہلے اس نظم کی پڑھائی کرتے ہیں اس کی وضاحت آپ کو دی جائے گی اس کو سمجھایا جائے گا اور اس کے بعد جو آپ کو کام کرنے ہیں وہ میں آپ کو ساست بتاتی جاؤں گی ٹھیک ہے تو آئیے سب سے پہلے اس کی پڑھائی کرتے ہیں صفحہ نمبر بیس نظم کا نام ہے آفتاب اور شائر کا نام ہے عبد المجید صالق اے آفتاب تجھ سے رونق جہان میں پھیلا ہے تیرا نور زمین آسمان میں مشرق سے تُو نکلتا ہے کس آنبان سے چہرہ ہے زرچان کبھی تیری شان سے سب سو رہے تے شام سے سنسان تھا جہاں اور تھی جہاں کے واقع میں چھائی ہوئی خزان آنے سے تیرے آئی زمانے میں کیا بہار جاری تمام ہو گئے دنیا کے کاروبار نکلا جو تُو تو شور سا دنیا میں مچ گیا باغوں میں چہچائے پرندے ہزارہ خوش سب ہز بندگی میں کوئی دل نہیں اچاڑ مسجد میں ہے نماز تو مندر میں پوجا پاڑ سارا جہان تُو دن کو تیری جلوہ گاہ ہے سچ تو ہے یہ زمانے کا تُو بادشاہ ہے روشن تیرے ہی نور سے ہوتے ہیں سب جہاں گرمی سے تیری پکتی ہیں غلے کی کھیتیاں گر تُو نہ ہو اندھیرہ گر تُو نہ ہو اندھیر یہ سارا جہان ہے دنیا میں زندگی کا نانامو نشا رہے اے آفتاب تُجھ سا بنا دے خدا مجھے علم و ہنر کا نور کرے وہ عطا مجھے جی بیٹا اس نظم میں شاعر آفتاب یعنی سورج کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں اس جہان میں جو رونق ہیں جو خوبصورتی ہے جو اجالہ ہے وہ سب سورج کی وجہ سے ہے صبح صویرے جب سورج نکلتا ہے تو تمام عبادت گاہوں میں رونق سی ہو جاتی ہے باغوں میں بہار آ جاتی ہے کاروبار زندگی میں بہار آ جاتی ہے اور اگر سورج نہ ہوتا تو دنیا میں زندگی کا شاید نام و نشان باقی نہیں رہتا زمانے کو جو خوبصورت بنایا گیا ہے صبح رب رات ہوتی ہے تو ہم سب سو چاہتے ہیں اور جب صبح ہوتی ہے تو سورج کی اجالے سے ہم صبح کی ہماری آغاز ہوتا ہے اور ہمارا جو کاروبار زندگی وہ روا دوا ہو جاتا ہے اور زمانے کا بادشاہ بھی سورج کو اسی لئے کہا گیا ہے کہ صبح ہی صبح جو سب سے پہلے جو ہے وہ سورج کی جب کرنے دنیا پر پڑتی ہیں تو دنیا روشن ہو جاتی ہے آخری شعر کے اندر شاعر اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آفتاب جیسا یعنی سورج جیسا بنا دے کہ میں اپنے علم و ہنر سے اپنے نیکی کے کاموں سے اپنے اچھے کاموں سے میں دوسروں کو نفع پہنچاؤں دوسروں کے کام آؤں جس سے جہان میں اجالہ ہو جائے یہ آپ کی نظم کی وضاحت تھی تو آئیے آپ نے بھی اسی طریقے سے پڑھائی کرنی ہے اور نظم کو سمجھنا ہے اس کے بعد آپ نے آج کیا کیا کام کرنے ہیں ایک نظر اس پر دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے مٹا عنوانی صفحہ بنانا ہے بہت کلر فل چال عنوانی صفحہ بنائیے گا اس طریقے سے پھر آپ کا خوش خطی ہوگی خوش خطی کا کام کریں گے پھر الفاظ معنی پھر مرکزی خیال اور سوال جواب اس طرح کہ سب سے پہلے آپ نے عنوانی صفحہ بنائیں گے سورج کا کلر فل بنائیے گا کوئی سنٹری بنا سکتے ہیں آپ سورج کی تصویر بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے خوش خطی کا کام کرنا ہے پہلے مستے کو دوسرے مستے سے ملائیں گے نہیں جیسے نظم آپ کے پاس صفحہ نمبر ٢٠ پر لکھی بھی ہے آپ نے اسی طریقے سے ایک پیچ کی خوش خطی کا کام کرنا ہے اس کے بعد الفاظ معنی الفاظ معنی میں میں آپ کو لکھوا رہی ہوں الفاظ آپ کے پاس بکمے سے ہیں اور معنی میں آپ کو بتاتی جارہی ہوں پہلا لفظ آفتاب آفتاب کہتے ہیں سورج کو دوسرا لفظ سنسان سنسان کہتے ہیں سناٹا یا ویران بندگی عبادت اچاٹ بیزار ہونا اکتا ہوا ہونا اکتایا ہوا ہونا غلہ اناج گندم دالیں وغیرہ ہنر فن مہارت خوبی یا کام جلوہ گاہ کہتے ہیں وہ مقام جہاں سے کسی کا دیدار ہو دیدار کیا جائے ٹھیک ہے پوجہ پاٹ ہندووں کی عبادت آن بان شان و شوکت زرد پیلا خضا پجھڑ نظارہ منظر ہزارہ ہزاروں اندھیر اندھیرہ یا تاریخی دونوں میں سے کوئی بھی ورڈ لکھ سکتے ہیں چہ چہائے پرندو کی بولیاں اس طرح سے آپ نے کاپی میں الفاظ معنی کا کام کرنا ہے اب آئیے سوال جواب کا کام کرتے ہیں جو آپ کو سبق کی وضاحت دی گئی ہے آپ نے اس کی مدد سے مختصر سوال و جواب کا کام کرنا ہے بہت آسان سوالات ہیں اور ساتھ ساتھ کام کرتے رہی گا ٹھیک ہے سب سے پہلا سوال ہے ہمارے پاس یہاں پر ہمارے پاس سوال دی جا رہے ہیں چھے سوال ہیں اور چھے سوالوں کے ہم نے بھی جوابات بھی اسی طریقے سے مختصر لکھنے ہیں پہلا سوال دکھتے ہیں جہان میں رونک کس کے ہے جہان میں رونک کس سے ہے پہلا سوال ہمارا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں جہان میں دن نکلتے ہی جو رونک اور چہر پہ نظر آتی ہے وہ سورج کی وجہ سے ہوتی ہے آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ جہان میں رونک سورج سے ہے دوسرا سوال ہے سورج کسیم سے نکلتا ہے سورج مشرق سے نکلتا ہے مشرق کسیم سے نکلتا ہے تیسرا سوال ہے سورج نکلنے سے دنیا میں کیا ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ جواب لکھ سکتے ہیں کہ سورج نکلنے سے دنیا میں ہر طرف اجالہ ہو جاتا ہے اور جو دنیا رات کی تاریخیں میں ڈوبی ہوتی ہے سورج کے نمدار ہورنے پر پر رونک ہو جاتی ہے لوگ اپنے کام کاج پر روانہ ہو جاتے ہیں اور ہر طرف زندگی روان دوان نظر آتی ہے چوتھا سوال ہے ہمارا سورج زمانے کا کیا ہے سورج زمانے کا بادشاہ ہے کیونکہ یہ سورج ہی ہے جو دن کا اجالہ بکھیر کر دنیا پر حکمرانی کرتا ہے اس کے بعد پانچوا سوال ہے ہمارا زمانے میں سورج کے نمدار ہونے سے کیا ہو اگر کیا ہوگا زمانے میں سورج کے نمدار ہونے سے کیا ہوگا زمانے میں اگر سورج نہ ہو تو ہر طرف تاریخی کا راج ہوگا زندگی کی گاڑی رک جائے گی سارا نظام زندگی کا نظام درم برم ہو جائے گا کاروبار حیات تھم جائے گا دنیا بے رونک نظر آئے گی آخری سوال ہے آفتاب کی تیزی سے کیا چیز بکتی ہے آفتاب کی تیزی اور حرارہ سے فصلیں پکر تیار ہوتی ہیں قسم قسم کی آناج آفتاب کی گرمی سے توانائیں حاصل کرتے ہیں فصلوں کو نجونما جو ہے وہ سورج کی روشنی سے ہی حاصل ہوتی ہے اس طریقے سے آپ نے سوال جواب کا کام کرنا ہے مختصر سوال جواب کیا کام ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آئیے مرکزی خیال کا کام کرتے ہیں مرکزی خیال آپ کو میں پیتاتی چلوں کئی بار آپ کلاس میں ہی کام کر چکے ہیں مرکزی خیال کہتے ہیں بسکلی شاعر کا بنیادی تصور شاعر کی وہ سوچ جس سے اس نے کوئی نظم تقلیق کی ہو کچھ تقلیقی کام کیا ہو کچھ لکھا ہو تو اس نظم کا مرکزی خیال بہت آسان ہے جیسے کہ میں نے آپ کو نظم کی وضاحت میں بتایا تھا تو آپ نے بلکل اسی طریقے سے نظم کی وضاحت کو اپنے الفاظ میں مرکزی خیال کا کام کرنا ہے پہلے آپ نے اسی طریقے سے حوالہ لکھیں گے یہ نظم ہماری درسی کتاب کی نظم آفتاب ہے جس کے شاعر کا نام عبد المجید صالح ہے اور اس کے بعد آپ نے مرکزی خیال کا کام کرنا ہے اس نظم میں شاعر بڑی خوبصورتی سے آفتاب یعنی سورج کی روح اہمیات اور افادیت اور اس کی برطریق کو موضوع بنایا ہوا ہے انہوں نے اور شاعر کے نظم سورج کی اہمیت ایسی ہے جیسے ایک حکمران اپنی ریایہ کے لیے ہوتی ہے آفتاب نہ صرف اس کائنات میں اجالہ بکھرتا ہے بلکہ اپنی حرارت و طوانائی سے بے جان مٹی میں طاقت پیدا کر دیتا ہے دنیا میں ذرخیزی اور رونک آفتاب ہی کی وجہ سے ہے غرص یہ کہ دنیا کا کاروبار زندگی آفتاب کی ہی وجہ سے نظر آ رہا ہے اس طریقے سے آپ نے مرکزی خیال کا کام کرنا ہے اور اب آئیے ہم اہم کام کریں گے الفاظ متعزاد کا یہ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر ٹوئنٹی ٹو کا چوتھا سوال ہے سوال نمبر چار صفحہ نمبر ٹوئنٹی ٹو آپ کے پاس الفاظ دیئے ہیں آپ نے اس طریقے سے بہت آسان الفاظ ہیں گرمی گرمی کی زد ہوگی سردی متعزاد پوزٹ الفاظ کو کہتے ہیں وہ الفاظ جن کے اولٹ معنی ہوتے ہیں ان کو متعزاد کہا جاتا ہے تو گرمی گرمی کے متعزاد ہیں سردی اندھیرہ روشنی یا اندھیرہ اجالہ بھی کر لکھ سکتے ہیں فرق یکسہ زندگی موت شام صبح ٹیک ہے آپ نے اس طریقے سے متعزاد کا کام کرنا ہے یہ کام آپ نے کاپی میں کرنا ہے گھر کا کام سمجھتے جائیے گھر کا کام ہے صفحہ نمبر ٹوئنٹی ون سوال نمبر دو تین اور پانچ کا کام آپ کتاب میں کریں گے سوال نمبر دو جو ہے وہ بیانات کے درست پر صحیح کا نشان لگانا ہے یہ آپ نے کتاب میں کرنا ہے پہلا ہے سورج سے دنیا میں ہے دولت رونق عزت یا نعمت ٹھیک ہے جو صحیح لفظ ہوگا وہ آپ نے نشان لگانا ہے تو سوال نمبر دو آپ کتاب میں کیجئے گا سوال نمبر تین ہے دیئے گا مصروں کو درست الفاظ سے پر کیجئے یہاں پہ میں بالکل اسی طریقے سے کام دیا گیا ہے آپ نے مصروں کو درست الفاظ سے فل کرنا ہے یہ سوال بھی آپ نے کتاب میں کرنا ہے سوال نمبر پانچ ہے نظم کے مطابق کولم علیف کے مصروں کو کولم بے کے درست مصروں سے ملانا ہے یہ بھی آپ کا میچنگ کا کام ہے یہ بھی آپ کتاب میں کریں گے صفحہ نمبر ٹوئنٹی ٹو سوال نمبر چار الفاظ متضاد کا جو بھی ہم آپ کام کر چکے ہیں وہ آپ نے کاپی میں کرنا ہے یہ تھا آپ کا آج کی کلاس جس کے اندر آپ نے جو کام آپ نے کاپی میں کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں کہ آپ نے کاپی میں کیا کیا کام کرنا ہے آپ نے عنوانی صفحہ بنانا ہے اور خوشخطی کرنی ہے الفاظ معنی کا کام کریں گے سوال چواب کا کام کریں گے اور اس کے بعد آپ نے مرکزی خیال کا کام کرنا ہے اور پھر الفاظ متضاد کا کام کرنا ہے یہ والے کام جو آپ کو کاپی میں کرنے ہیں سوال نمبر دو تین اور پانچ کا کام آپ کتاب میں کریں گے کلاس سکس مجھے امید ہے کہ آج آپ کو کام سمجھ میں آ گیا ہوگا آج کی کلاس آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی بہت اچھ پیاری سی نظم ہے اس کو ضرور پڑھئے گا سمجھئے گا اور جو جو کام آپ کو بتایا جا رہا ہے بیٹا وہ آپ نے وقت پہ کرنا ہے انڈیکس ضرور بیناتے چاہیے گا ڈیٹ مینشن کیجئے گا بار بار جو ہے ویڈیو پہ آپ کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اپنا کام وقت پہ کر لیجئے گا تو مجھے پوری امید ہے کہ میرے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنا کام مکمل کر رہے ہوں گے تاکہ آپ بہت زیادہ برڈنائز نہ ہوں اپنے کام کی وجہ سے جو آپ کو کام ڈیلی دیا جا رہا ہے وہ ڈیلی کی بنیانوں پہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا کام مکمل ہو جائے گا مجھے اب دیجئے اجازت اپنا بہت خیار رکھی گا اللہ حافظ